اسلام علیکم چینل میں خوش آمدی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اس خوبصورت ٹراؤزر اور دامن ڈیزائن کا طریقہ بتاؤں گی تو یہ ایک کمیز ہے جس کیوں میں نے آگری کٹنگ کر لی ہے اور یہ اس کا دامن ہے دامن پر میں یہ بکرم کا پیز لگاؤں گی جس کی چوڑائی تقریبا ساڑھے دین انچ ہے اور اس کی لمبائی دامن کی لمبائی کے مطابق ہونی چاہیے اب اس بکرم کے پیز کو کمیز کی اُلٹی طرف رکھ کر دامن کی طرف اُلٹی طرف رکھ کر اس طریقے مدد سے اس بکرم کو چپکا دیں اور اس کے بعد ایک ایکسٹرا کپڑا لے کر ایک پٹی میں کٹوں گی اور اس پٹی کی لمبائی دامن کے مطابق ہوگی اور اس کی چوڑائی ساڑھے چار سے پانچ انچ تق ہونی چاہیے اور اس کو کٹ دیں اب یہ پٹی دامن کی سیدھی طرف رکھ کر سیلائی لگا لیں یعنی پٹی کو دامن کی سیدھی طرف ہونا چاہیے کچھ اس طریقے سے اور اُلٹی طرف جیسے کہ میں نے بکرم لگایا ہوا ہے اب ہم یہاں سیلائی لگا دیں گے اور اس سیلائی کے بعد جو سیدھی طرف کپڑا لگایا تھا اس کو ٹرن کر کے اُلٹی طرف لے آئیں دامن کی اُلٹی طرف لے آئیں اور اس بکرم پیس کو کور کر کے ہم نے دوبارہ سیلائی لگا دینی ہے جو دوسرا سیرہ ہے اس کو تھوڑا سا اندر کی طرف فول کر لیں اس طریقے سے فول کر لیں اور بلکل بکرم کے اوپر یہاں سے لائی لگاتے جائیں سو اس سٹیپ کے ذریعے یہ دامن ریڈی ہے کہ ہم اس پر ڈیزائن بنا سکیں اور بکرم لگانے کا یہ فائدہ ہوگا کہ یہ سیدھا ٹھہرے گا تو اب آپ ایک پیپر کا پیس تین انچ تک اس کو مارک کریں سینٹر میں ڈیرڈ انچ پر بھی ایک مارک لگائیں یہ اس کی لمبائی ہوگی اور چوڑائی کے روح بھی آپ اس طرح سے رکھیں اس کو کہ ایک انچ دائیں طرف اور ایک انچ پائیں طرف سینٹر سے آئے اب ان مارک کے مطابق میں اس پیس کو شیپ دے رہی ہوں تقریباً ایک اوول شیپ ہے اوپر سے گول آئی ہے اور نیچے سے پوائنٹ اینڈ ہے اور پھر اس پیس کو کاٹ دیں اور یہ ہمارا ایک پیس تقریباً اوول شیپ میں بن گیا یہ ایک بڑا پیس ہے اسی طریقے سے میں ایک چھوٹا پیس بھی کاٹ چکی ہوں جس کی لمبائی دو انچ ہے اور اس کی چوڑائی تقریباً 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 ٹیڑ انچ ہے ڈیٹ سے تھوڑی سی کم ہے اور سوا سے تھوڑی سی زیادہ ہے ڈیٹ سے تھوڑی سی کم ہے اس کی شیپ کے مطابق آپ ایڈجیسٹ کر لیں اب چلتے ہیں دوبارہ سے دامن کی طرح اور دامن کی جو دائیں سے بائیں تک جو چوڑائی ہے وہ ہے چوبیس انچ اگر آپ کی کم یا زیادہ ہے تو آپ اسی کے مطابق بیچ میں گیپ رکھیں گے لیکن کیونکہ میری چوبیس انچ ہے میں ڈیٹ انچ ایک سائٹ سے اور ڈیٹ انچ دوسری سائٹ سے یعنی دائیں بائیں دونوں سائٹ سے ڈیٹ انچ کا گیپ چھوڑ رہی ہوں اور اب یہ جو بڑا پیس میں نے پیپر کا بنایا تھا اس کو دامن پہ یوز کروں گی ڈیٹ انچ کا فاصلہ چھوڑ کر میں اس کو پین کے ساتھ اس کی آوٹ لائن لگا دوں گی اور یہ پیس خود چونکہ دو انچ چھوڑائی کا ہے اس کے بعد میں دھائی انچ کا فاصلہ دوبارہ چھوڑ دوں گی یعنی اس پیس کو مارک کر دیں اب دھائی انچ کا فاصلہ چھوڑیں دو انچ کا یہ خود ہو گیا اس کے بعد دھائی انچ کا فاصلہ چھوڑا اور دھائی انچ کے فاصلے کے بعد دوبارہ اس پیس کو رکھنا ہے دامن پہ اور دوبارہ اس کی آوٹ لائن لگا دینی ہے اس کے بعد اگین دھائی انچ کا 2.5 انچ کا فاصلہ چھوڑیں گے اور دوبارہ اسی طرح یہ براسس ریپیٹ کرتے ہوئے سارے دامن پہ یہ مارکنگ کر دیں گے یعنی ڈھائی انچ کا فاصلہ چھوڑیں اور پیس کی آوٹ لائن لگا دیں تو یوں اس دامن پہ پانچ اوول شیپ پیس بن گئے ہیں اب جو میں نے ان کی آوٹ لائن لگائی ہے اسی آوٹ لائن کے ایلونگ بلکل نیٹلی اور احتیاط کے ساتھ آپ نے کٹنگ کرتے جانی ہے اور اس پیس کو بلکل کاٹ کر الگ کر دینا ہے دامن سے اس طریقے سے اور ان پیسز کو آپ پھینکے نہیں بعد میں آپ ان کو کسی اور ڈیزائنگ میں یوز کر سکتے ہیں اسی طریقے سے باقی چاروں پیسز کو بھی آپ کاٹ لیں اور الگ کر دیں ان کو اب یہ پیسز کی کٹنگ ہمیں کر لی ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں پٹیوں کی کٹنگ کی طرح اس کے بعد آپ ایک سادھا کپڑا لے لیں اور لبائی اور چوڑائی میں سترہ سترہ انچ میں یہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ سکوئر پیس ہے یہ چاروں طرف سے سترہ انچ ہی ہوگا اب اس کو ایک کونے سے لیتے ہوئے دوسرے کونے کے ساتھ اس کو ملا دیں اور یہ ایک ٹکون کی شکل میں بن جائے گئی ہے ٹرانگولر شیپ بنے گی اس کی جس کی ایک کونے سے دوسرے کونے تک کی لمبائی تقریباً پچیس انچ ہوگی اب آپ اس کپڑے کی ایک کونے سے ڈیرڈیر انچ یعنی 1.5 انچ کے تین مارکس لگاتے جائیں اور اسی طریقے سے دوسرے کونے میں بھی 1.5 انچ کے فاصلے سے تین مارکس لگاتے جائیں گے اور ان تینوں مارکس کو ون بائی ون ایک دوسرے کے سامنے والے مارکس سے ملاتے ہوئے لائن لگا لیں لائن اس لیے ہے تاکہ ہمیں پٹی ہیں کٹنے میں ہسانی ہو ہماری کوئی پٹی موٹی یا پتنی نہ ہو اس میں کوئی خرابی نہ ہو جائے اب ہم نے یہ لائن لگا لیا اور اس لائن کے مطابق ہم ان پٹیوں کو کٹ دیں گے یاد رہے کہ یہ آڑی پٹیاں کہلاتی ہیں اور یہی آڑی پٹیاں ہی ہم نے استعمال کرنی ہے سیدھی پٹیاں ہرگز نہ کٹیں کیونکہ وہ بلکل اس ڈیزائن کو خراب کر کے رکھ دیں گی تو یہ آڑی پٹیاں ہی استعمال ہوں گی اور کیونکہ ہم نے اس فیبرک کو ڈبل کیا ہوا تھا پیس کو تو ہمیں ہر پٹی سے دو پٹیاں مل جائیں گی تو ان دونوں پٹیوں کو الگ کر لیں پھر اس پٹی کو بھی دونوں کو الگ کر لیں چار پٹیاں اور جو فرسٹ واری تھی وہ کیونکہ ڈبل ہے اس کی دوسری سائٹ کو کٹ کر ان دونوں پٹیوں کو بھی الگ کر دیں تو یوں ہمیں تین سے چھے پٹیاں مل جائیں گی کیونکہ ہمارا فیبرک ڈبل تھا اور کیونکہ ہمارے دامن پہ صرف پانچ کوول شیپ پیس ہیں تو ہمیں صرف پانچ پٹیاں چاہیے ہیں چھٹی کو آپ پہ شک ہٹا دیں فیدھال ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے یہی پانچ پٹیاں کافی ہیں اب جو پٹیاں کٹی گئی ہیں ان کو اس دامن پر لگانا ہے بہت کیر فولی یہ اس ڈیسائن کا سب سے ٹیکنیکل پارٹ ہے اور نور کیجئے کہ پٹی کا آٹھ ہنچ کا جو لمبائی ہے وہ چھوڑتے ہوئے اس کے آگے والا حصہ جو ہے وہ میں یہاں کیرفلی رکھ کے اور سٹیچنگ کرتے جائیں گے سلائی لگاتے جائیں گے گولائی کے رخ لگانی ہے تو آپ کو احتیاط کے ساتھ سلائی لگانی ہوگی آپ چاہیں تو مشین کے ساتھ بھی آسانی سے لگا سکتے ہیں اور چاہیں اگر مشین کے ساتھ مشکل ہو رہی ہے تو چاہیں تو نیجل کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں لیکن یہ کام آرام آرام سے ہوگا بار بار آپ کو مشین کو روک کر اس کو مرنا پڑے گا کیونکہ یہ گولائی کا روک میں ہم پٹی لگا رہے ہیں تو بڑی احتیاط کے ساتھ آرام آرام سے آپ کو یہ کام کرنا ہوگا اور ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو پٹی کا کپڑا ہوگا یہ مرتا جائے گا تو اس کا احتیاط کرنے یہ خود بخود مڑے گا کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ گولائی کے روک میں پٹی ہم لگا رہے ہیں اور آڑی پٹی ہم نے کٹی بھی اس لیے ہے کیونکہ یہ گولائی کے روک میں ہے اب یہاں پہ آکے آپ دعویٰ کار دیں اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس طرف سے تو ہم نے آٹھ انچ کا کپڑا رکھا تھا لمبائی میں دوسری سائیڈ سے ذرا ایکسٹر بچ رہا ہے اور ہمیں یہاں پہ ساڑھے چھے انچ رکھنا ہے دوسری سائیڈ کا جو کپڑا ہے جو پٹی ہے وہ ساڑھے چھے انچ کی لمبائی کی ہونی چاہیے ایکسٹر ہے اگر تو اس کو کٹ دیں اب یہ ڈوڑی میں استعمال کریں جو کہ اوپشنل ہے لیکن یہ شیپ بنانے میں بہت بہتر رہی گی یہ سادھا سی ڈوڑی ہے اب میں اس کو اس میں یوز کر رہی ہوں گی جو پٹی نیچے آ رہی ہے یہاں یہ ڈوڑی اس کو نسے سٹرنگ دے گی اس لیے میں ان پٹیوں کی سلائی کرتے وقت ڈوڑی بیچ میں رکھوں گی اور اس ڈوڑی کی لمبائی 23 انچ تک ہونی چاہیے اب یہ ڈوڑی جو ہم نے کٹ لی ہے اس کو اس پٹی کے اندر رکھیں اور پٹی کے دونوں سیروں کو اندر کی طرف موڑ لیں پہلے اس دائیں سیرے کو تھوڑا موڑ لیں پھر دائیں سیرے کو اس طریقے سے اندر موڑ لیں گے اور اس کے بعد دونوں سیروں کو دوبارہ موڑ کر اس دوسرے کے ساتھ میں لائیں گے اور اسی طرح آگے موڑتے جائیں گے اور سوئی دھاگے کے ساتھ آپ سلائی کرتے جائیں گے تو یہ کچھ اس طرح سے پٹی بنے گی یہ جو سیرہ ہے اس کو بھی آپ اندر موڑ لیں اور سیرائی کے اندر دے دیں تاکہ یہ سیرہ باہر نظر نہ آئے اچھی طرح سے یہ اندر ہو جائے گا نوٹ کیجئے گا کہ سوئی دھاگے کے ساتھ یہ کام لمبا ضرور ہوگا لیکن یہ بہت نیٹ کام ہوگا اگر آپ مشین کے ساتھ یہ بطلی بطلی ہے اور نیٹ کام ہوگا موسیقی 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 موسیقی